اسلام علیکم میں ہوں نصرین اور آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے پایا بیف پایا ہے اور اس کو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تو اسے جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے گرم پانی ڈال گیا سے دھویا ہے بہت اچھی طریقے سے گرم پانی ڈال دیا ہے اور اسے دھو لیا ہے اور اسے ہی اسے چھوٹے چھوٹے پیسی کروائے زیادہ بڑے بڑے پیس میں جو ہے دیا سے گلتا ہے اور اس کو کم سے کم اب ہم نے اسے کوکر میں اسے رکھ کے اسے گلانا ہے اور اس کو جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم رکھیں گے پہلے اور آگر ہمارے آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتا ہے تیس ملٹ میں تو پھر ہم اسے کھول کے پھر چیک کریں گے اور چیک کر کے پھر ہم دیکھیں گے سے کتنا ٹائم لے گا جہاں تھا کہ یہ آدھے گھنٹے میں ہو جا گا ہم اسے ہی سے رکھیں گے پہلے ایک سیٹی دے کے ککر میں اور دینے کے بعد پھر ہم ایک دم سے ہائی فلم پہ ایک سیٹی دے دی پھر اس کے بعد فورا ہی ہم نے لو فلم پہ اسے رکھ دیا ہے اور لو فلم پہ ہی ہم قریب 20 منٹ سے پناتے ہیں تو بہت جلدی سے پھر ہم گل جاتا ہے آسانی سے گل جاتا ہے اور صرف ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اور یہ دو ہیں دو پائے ہیں تو ہم اس میں ایک کپ ہمیں پانی ڈالا ہے اب ہم اسے ککر کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں پائے جو ہے ہم نے ادھر ایک طرف کی گیس پہ پائے رکھ دیئے ہیں اور دوسری طرف ہم نے اپنا بھگونا رکھ دیا ہے یہ بھگونا جو ہے اس میں تیل ڈالا ہے یہ والا دو کپ گیر بھر کے کیونکہ پائے میں تھوڑا سا تیل زیادہ ہی پڑے گا وہ بات کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہی لگتا ہے اچھا لگتا ہے اگر زیادہ لگے بعد میں ہم مطاق بھی لے تیل سے زیادہ لگتا ہے اس وقت ہم نے یہ ہی لیا ہے یہ کاری بسو سے ڈیر سن گرام کے قریب ہمیں لگ رہا ہے تیل ہے تیل ہم سرسوں میں بنا رہے ہیں اور ککر میں جب بھی آپ پائے بنائے تو جو ایک بیکار سا ککر آپ کے پاس پڑا ہوگا ہے کیونکہ پائے جب گلتے ہیں تو اس پر دھبے سے پڑ جاتے ہیں تو ہم نے ایک اپنا بیکار سا ککر نکال دیا تھا اسی میں لیکن ہاں سی ٹی دینے والا ہونا چاہیے بیکار سا ککر تو جب تک بیس منٹ سے پچیس منٹ لگیں گے اور ایک سی ٹی آگئی ہے ککر اور اس پر لو فلم پر ہم نے پناہنا شروع کر رہا ہے پایا اور اب ہم اس کو جو ہے ادھر بھگونے پر رکھیں جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ہے مسالے میں دیکھیں یہ جو ہے آدھا چمچ ہم نے زیرہ دیا ہے تین چار اسٹیک جو ہے دلچینی کے لیے ہے اور یہ چار لونگے ہیں اور یہ آدھ دس کالی مرچی ہیں اور یہ چھوٹے سا میں دو دیز پتہ لیا ہے جس کے پیس کر لیا ہے اور باقی ہم گرہ مسالہ جو ہے پیسا بابی اس میں ایڈ کریں گے جب بنتا ہوگا اس میں یہ کھڑا مسالہ ہم نے ایسے ہی لیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کے اندر چلا گیا ہے اور یہ ہم ادھر جو ہے یہ ہم نے قریب سو گرام کے قریب ہم نے پیاس لیا ہے قریب دو میڈیم سائز پیاس لیا ہے جسے ہم نے پیس لیا ہے جو اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے اور یہ ہم نے لیا دیکھیں نمک لیا ہے ایک چمچ اور ایک چمچ بھر کے ہم نے لال میرش پورڈر ہے ایک چمچ ہم نے دھلتی پورڈر لیا ہے اور تین چمچ بھر کے ہم نے دھنیا لیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں گریوی بنانا ہے تو گریوی کے حساب سے ہمیں تھوڑا دھنیا زیادہ رکھنا ہے اور لسا ندرک کا بھی ہم پیسٹ اس میں اٹ کریں گے دیکھیں اس میں ہم جب یہ پیلے پیاس کو ہم اس میں پیاس کو لسا ندرک کو یہ ہے جب یہ ہے کہ اس کے اندرک کو پیاس آیا ہے اور جب ہم نے اس میں کچھی اٹ کریں گے تو ہم پیاس کو تھوڑی دیر اس میں بھونیں گے بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اگر آپ کو چاہیں جو پیاس ہم اس میں دالنا ہے کچھی والی تو کچھی نہیں تھوڑی اس میں اس کو میں ہے لائف فرائی کر دیجئے تو وہ بھی صحیح رہتا ہے لیکن اس وقت ہم نے اس میں کچھی ہی پیاس کو ہی ڈالا ہے اور فرائی کر کے بھی ہم پیاس کو پیس لیں گے تب بھی یہ جو ہے اور اچھا سا ہو جاتا ہے یہ پیاس جو ہے اچھی طریقے سے اس میں فرائی ہو گئی ہے پیاس بھی اور ایک چمچ جو ہے میں لسن کا پیسٹ اس میں ایک کر رہی ہوں اور ایک ہی چمچ جو ہے ہم اس میں ادرک کا بھی پیسٹ کریں گے اسے بھی ہم ساتھ میں اچھی طریقے سے بھول لیں گے پہلے سے جب تک بیس منٹ تک ہمارا اس میں ککر میں ہمارے پائے بن رہے ہیں اور اس میں ہم یہ جو ہے اس کا ادھر ایک مسالہ رکھ دیتے ہیں اور مسالہ اس میں ہم اس میں مکس کر کے پھر ہم اسے بلککل ہی لو فلم پہ اسے بھی مسالے کو بھونتے رہتے ہیں تو مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون جاتا ہے بہت ہی بڑیا کر کے مسالہ بھونٹا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ اور یہ جو ہے ایک ساتھ خوب اچھا سا بھون گیا ہے اسے ہم چیک کر کے چریں گے بار بار اس میں کسی طریقے کی جیسے لسن ندرکی وہ تو نہیں آرہی ہے کھل بھونٹا ہے بہت سائی ہے بہت سائی ہے بہت سائی ہے اور اب ہم اس میں یہ مسالے بھی ایک کر دیں گے یہ بھی اس کے اندر چلے گئے بہت سائی ہے بہت سائی ہے اب اس میں میں آدھر گراس کے پرید پیسٹ پانی ڈال کے اور اسے لو فلم پہ رکھ دوں گے بلکل لو فلم پہ رکھنا ہے یہ اچھی طریقے سے اس میں پک چلے گائیں گے یہ ایسے کر کے پانی ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اور اسے بہت سائی ہے بلکل لو فلم کر کے اور اب ہم اسے پکانی کیلئے چھوڑ دیں گے بات ہی دو بھی اور ہیں خوشبویاں ہیں مسالے ہیں وہ بات میں کریں گے اور ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں کم سے کم اسے بھی ہم اچھا سا پناتے رہیں گے تس میرے تک بہی ناش پہ پکتا رہے گا اور اسے سب بھون جاتا ہے جس کا بھونہ وہ مسال ہوگا ہوں اسے ہی کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہائے گا دیکھئے ہم نے ایدھر کوکر والا جو ہے گیس کا فلم ہم نے اسے آف کر رہا ہے اور اسے خریب ہو گیا ہے پندرہ ہی منٹ ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی اسے چیک کریں گے ہم نے اسے چیک کریں گے پاؤ کو دیکھتے ہیں میں سے کھل کے کیا حالات ہیں یہ تو بہت اچھی طریقے سے گل گے ہیں الگ الگ طریقے کے پائے ہوتے ہیں کوئی دیر سے گلتا ہے کوئی جلدی گل جاتا ہے اسے ہم نے ایک چیٹی دے کے اور لو فلم پر رکھا تھا اور ہم نے کہا تھا ہم دوبارہ اسے چیک کر لیں گے اور دیکھیں کہ اچھی طریقے سے گل گے ہم نے اسے پاؤ کو کھل گیا ہے اور ہم نے سوچے پر رکھا ہے اور دوسری ساتھے دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہم نے تیاری ہو گا ہے تو اب یہ ہمارے یہیں دیکھیں کہ مسالہ یہ بنا گا ہے مسالے کو بھی 2 منٹ ہوئے ہیں 2-3 منٹ ہوئے ہیں مسالے کو ہم نے کور کرا ہے اور ہم نے ایسے کھل 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 کے دیکھ لیا تو وہ جلدی ہی پائے ہو گا ہے اور نمک ڈال کے رکھا تھا پاؤں اور یہ اسے بھی ہمانا رہے ہیں اس کا مسالہ دیکھے ہو رہا ہے اچھی طریقے سے لیکن ابھی مسالہ ہمارا بھونے کا بھی اور دو سے تین منٹ اور بھونیں گے تو پھر ابھی دیکھ اس کو دیکھتے لیکن یہ مسالہ ہمارا بھونے سے بھون گیا ہے بڑیا سا اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دو چمچ پیاس ڈالی ہے اس میں ہم نے کچھی پیاس تھی اور اس کے مٹھاس کو مڑھنے کے لیے ہی دہی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور دہی سے بھی اور اچھا سا ٹیسٹ آیا تھا یہ ہم نے اسے تھوڑا سا ہلکا سا چمچ سے پتلا کر دیا تھا لیکن یہ ہے دو چمچ تو اس طریقے سے ہم چار چمچ اس میں ڈالیں گے اس کو بھی اس کے ساتھ کپ اچھی رہی سے پھول لیں گے دہی کے ساتھ دل چینی پوڑر لے رہے ہیں دل چینی کا پوڑر ہے یہ اور ہم نے اسٹک فارم میں بھی ڈالی ہے یہ پوڑر ہے آدھا چمچ سے کمی ہے یہ خوشبوں کے لئے ایڈ کر رہے ہیں یہ آدھا چمچ جو ہے گرم مسالہ ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب مسالہ ہمارا پوری اچھی طریقے سے بھولنے پہ آگیا ہے تو تب ہی ہم اس میں ساتھ جو ہے یہ خوشبویں ایڈ کر رہے ہیں درم مسالوں کی کیونکہ جیسے جیسے یہ خوشبویں پڑھیں گی اور مسالے میں بھی پھر خوب اچھی سی خوشبویں آنا شروع ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ ہو رہا ہے مسالہ چھتے کے سے پھول گیا ہے اور اب ہم اسے پائے مکس کرنے جا رہے ہیں اور اسے پائے اور اسے پائے ساتھ جیسے ساتھ جیسے ایڈ کر رہے ہیں لوٹ دیں گے یہ ہم اس میں لوٹ لیا ہے اس طریقے سے گل بہت اچھی طریقے سے گیا ہے ہم یہ پندرہ ہمائٹ میں ہی کر کے پیار ہوگئے ہیں اور اس میں تھوڑا کوکر میں اس کا پانی جو بچا ہے یہ وعدہ پانی اس میں لوٹ دیں گے گاڑے کھانا ہے یہ پتلے والے پسند ہیں یہ آپ لوگ اپنی مرضی سے رکھئے ہم لوگ بس میڈیمی طریقے کھا لیتے ہیں نہ زیادہ گاڑے اب ہم اس کو بھی قریب ایک اپال دیں گے اور پھر اسے اتار دیں گے نمک بھی چکیں گے ہم کہ کس طریقے کا نمک ہے اگر کم ہے تو پھر نمک ڈالیں گے نمک ڈال کے ہمیں ایسے اپالا بھی تھا نمک ہمارا بلکل فٹ ہے کہیں سے کم بڑھتی کچھ نہیں ہے اور یہ دیکھیں درہ سے گل بھی گیا ہے اچھی دائی کے زب یہ اتار بھی رہے اور بڑیا طریقے سے تیار ہوئی ہے اتنا ہی رکھیں گے ہم تو پانی کا ہمارا انداز اتنا ہی ہمارے ساب سے صحیح ہے اور ہم نہ زیادہ پتلے کھاتے ہیں نہ زیادہ گھرے ہی کھاتے ہیں دیکھیں بس اب اس کو پھر سے کھر دکھیں گے اور دو منٹ کے لیے پکاتے ہیں پھر اس کے بعد دش آؤ دیکھیں اس میں اب اچھا سا بھال آ رہا ہے بڑیا کر کے اور اب ہم اس میں دالیں گے خوشبو کے لیے کیوڑا ایک چمچ کیوڑے گا پورا ریٹی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ریش آؤٹ کرنے رہی ہوں بہت زبردست خوشبو کے ساتھ بن کے آیا ہے یہ اور دیکھیں گیس کے فلیم کو کرتی ہوں اور بہت اچھا سا مسالہ بھی بھون گیا ہے سب بہت خوشبو آ رہی ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوشبو بچ رہی ہے بہت اچھی طریقے سے بنتے ہیں بہت اسٹی بھی بہت لگتے ہیں اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں سکیل دش آؤٹ دیکھیں یہ ہے پایا پایا کی جو ہے ڈش تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی سے بن کے آئے ہیں بہت اچھی طریقے سے دیکھیں گل بھی گیا ہے یہ بہت بڑیا کر کے تھوڑا سا اور اچھی سے کر جاتے ہیں تو اور زیادہ ہی ٹیسٹی بن جاتے ہیں اور بہت اچھے بڑیا سے خوشبہ کے ساتھ بس دیکھ کے دلل چانے والے ہیں یہ پائے اور آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریے بنائیے میرے سٹائل میں بنائیے اور کیونکہ میرے مسالے جو ہیں بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ میں نے بناتی ہوں اور اتنے ہی مزددار بڑتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو آپ کوئی مزددار ہی لگیں گے اور بہت خوشبہ کے ساتھ سب چیزیں اس میں پڑی ہیں بہت بڑیا کر کے اور بہت اچھے سے بن کے آئے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کریے اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے زیادہ سا زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریے اور بیل آئیکن کو ٹچ کریے جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کی کیسے بنے ہیں اور آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے اللہ حافظ